السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل خواب نگر کی شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سہر کی بہن سمینہ کا لالچ بڑھتا جا رہا ہے وہ اب بار بار کال کر کے سہر سے پیسوں کی ڈیمان کرتی ہے سہر سمینہ کو پیسے نہیں بجواتی جس کے بعد سمینہ غصے میں سہر کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ پیسے کیوں نہیں دے کر گئی اس پر سہر خاموش رہتی ہے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ اگر تیرے پیروں میں مہدی لگی ہوئی ہے تو مجھے بتا دیتی میں عمران کو بھیج دیتی ابھی بھیج رہی ہوں عمران کو اس کو پیسے پکڑا اس پر سہر کہتی ہے کہ نہیں تم عمران کو مت بجوانا میں خود داؤں گی تمہیں پیسے دینے اس پر سمینہ کہتی ہے کہ کل تک پیسے پہنچ جانے چاہیے ورنہ اگلے دن سائم کے پاس میں اور عمران دونوں پہنچ جائیں گے سب کچھ سچ سچ بتانے کے لیے جس کے بعد سہر بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ پیسوں کا انتظام کہاں سے کرے ادھر سائم کی والدہ سہر کے پاس آتی ہیں اور اس سے پیسے مانگتی ہیں جو سائم نے اس کو دیئے تھے سہر علماری میں دیکھتی ہے اور جھوٹ بولتی ہے کہ دادی یہاں پر پیسے نہیں ہیں اس پر سائم کی والدہ کہتی ہے کہ تم نے یہاں رکھتے پیسے تو کہاں گئے اس پر سہر کہتی ہے کہ دادی ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں میں نے یہی رکھتے پیسے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں یہ میرہ باجی کی سازش تو نہیں مجھے آپ لوگوں کی نظروں میں گرانے کے لیے انہوں نے وہ پیسے چورا لیے ہوں گے اتنے میں میرہ وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ سہر کی بات سن لیتی ہے اور وہ سہر سے کہتی ہے کہ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو مجھے تمہاری طرح گھٹیا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد سہر کے پاس سمینہ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے وہ اپنے کنگن لے کر سمینہ کے پاس جاتی ہے اور اس کو وہ کنگن دے دیتی ہے سمینہ کنگن لے کر بہت خوش ہوتی ہے اور ان کو اپنے ہاتھوں میں پہن کر دیکھتی ہے سائم کی والدہ سہر کا پیچھا کرتی ہیں اور سمینہ کے گھر پہن جاتی ہیں اور سمینہ سے وہ کنگن واپس لے کر گھر آتی ہیں اور آ کر سہر کو وہ کنگن دکھاتی ہیں سائم کی والدہ کے ہاتھ میں کنگن دے کر سہر کے ہوش اٹ جاتے ہیں کیا سائم کی والدہ سائم کو سہر کی حقیقت بتا دے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ